بھئی کیسے ہیں آپ؟ تینکیو سر آپ تشریف یہاں لائے کیا آپ ایسے بچے تھے جو سوچتا تھا کہ یہ بارش کیسے برستی ہے یہ بجلی کیوں کڑکتی ہے؟ نہیں میں غور نہیں کرتا تھا کچھ اپنے تجربات تھے جس کی بنا پر مجھے بجلی کے کئی جھٹکے بھی لگے میں نے میگنٹ بنایا تو میگنٹ سے اس میگنٹ کو آگ لگ گئی وغیرہ تو ان چیزوں سے میں نے سیکھا تو یہ صرف مجھ میں تجسس نہیں ہے یہ ہر بچے کے اندر ہوتا ہے آپ کے اردگرد کا محول کیسا تھا بچپن میں؟ سکول میں تو کوئی خاص نہیں لیکن میرے بڑے بھائی تھے انہوں نے ایک دفعہ میگنٹ بنایا تو میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کوئی چیز ہے ہمارے اندر جو قدرت کی دین ہے اور اس کو بس ایک اشارے کی ضرورت ہے آج کے عالمی شورت ویافتہ سائنسدان کو اپنے بچپن کے ایسے وہ کون سے مشاغل یاد آتے ہیں؟ جب موقع ملتا تھا اس اسری کو کھول لیا اس ریڈیو کو کھول لیا کھول کر اس کو پھر جوڑنا بھی پڑتا تھا جوڑتے جوڑتے پتا چلتا کہ ارے یہ تو ایسا نہیں ہے یہ میں نے غلط جگہ لگایا ہے غلط جگہ لگایا ہے وہ چیز پھر کام ہی نہیں کرتی تو اس زمانے میں چیزیں بھی تھوڑی سی سادہ ہوتی تھی علاوہ اس کے ایک چیز ہوتی تھی اس زمانے میں تو وہ پتریاں ہوتی تھی لوہے کی جن کے اندر سراخ ہوتا تھا بچوں کا ایک کھیل تھا بلوکس کی طرح لیکن اس میں پیچ ہوتا تھا نٹ ہوتے تھے گراریاں ہوتی تھی ان چیزوں کو جوڑ جوڑ کے ایک بچہ پھر انجینئر بن جاتا میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا ماحول ملا جہاں میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں بنا سکتا تھا اور اس کو سراہ جاتا تھا ویسے تو آپ پیدائشی طور پر اسماعیلی ہیں لیکن آپ خود کو لبرل اور سیکولر کہلوانا پسند کرتے ہیں سارے انسان ایک ہیں یہ محض اتفاق ہے کہ میں اسماعیلی پیدا ہوا میں یہودی بھی پیدا ہو سکتا تھا اور سنی بھی ہو سکتا تھا کس ایج میں جا کے تبدیلی آئی؟ اسکول میں جب ہم تھے تو اس زمانے میں مجھے بڑا اس وقت تاجب ہوا ہے کسی نے کہا کہ نی نی اس کے گلاس سے نہیں پینا یہ مسلمان ہے میں کہا تو کیا میں تو تمہارے گلاس سے پیتا ہوں تو میرے گلاس سے کیوں نہیں پیتے آہستہ آہستہ اس طرح سے شعور بیدار ہوا کراچی کی بجائے آپ نے اسلامباد میں سیٹل ہونا کیوں پسند کیا؟ میں جب امریکہ چلا گیا تو میں انیس سال کا تھا اور جب میں واپس آئے میں تئیس سال کا تھا چار سال بعد میں لوٹا تین ڈگریوں تھیں دو بی ایس ایک ایم ایس اور میں سب سے پہلے کراچی یونیورسٹی گیا تو فیزکس ڈیپارٹمنٹ تو وہاں جو ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ تھے شیخ انسار نام تھا ان کا مرہوم تو انہوں نے کہا کہ تم ادھر کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹساہب مجھے پڑھانا ہے تو انہوں نے کہا کس نے تمہیں بھیجا یہاں پہ؟ میں نے کہا کسی نے نہیں بھیجا میں ویسے ہی آگیا انہوں نے کہا جاؤ یہاں سے پھر میں چلا گیا ڈی جی سائنس کالیج وہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں لیکچرر کے طور پر رکھتے ہیں لیکن ہفتے میں دو دن اور ایک سو ساٹھ روپیا مہینہ ہم دیں گے اب میں نے کہا ایک سو ساٹھ میں تو کم گزارا ہے تو پھر میں آخر یہ کون سا ہیئر کی بات ہے؟ یہ تہتر کی بات ہے سن تہتر کی بات ہے تو پھر میں اسلامباد یونیورسٹی آ گیا اور یہاں انہوں نے مجھے ساڑھے سات سو روپیا مہانہ کا آفر دیا آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے خیالات اس سے میل نہیں کھاتے ہیں کیا کبھی دل میں ایسا خیال پیدا ہوا کہ وہاں جا بسیں جہاں آپ کے ہم خیال لوگ پائے جاتے ہیں؟ مٹی صاحب میں اس مٹی کا ہوں یہیں پر رہوں گا یہیں پر مروں گا وہ ایسی کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس مٹی سے جوڑا ہوا ہے؟ جس کو ہم ہوبل وطنی کہتے ہیں وہ ہم پانی سے محبت کریں یا پتھر سے کریں نہیں لوگوں سے نا تو جہاں دل دل سے ملتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں نا دنیا میں جو بڑی بڑی ایجادات ہیں یہ مسلمان سائنس دانوں نے کی لیکن آپ مذہب کو سائنس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں مسلمان آئے آج سے کوئی چودہ سو سال پہلے نوی سے لے کر تیرہویں صدی چار سو سال انہوں نے بڑے شادندار کارنامے انجام دیئے تھے لیکن ان سے پہلے بھی لوگ تھے اور ان کے بعد بھی ہوں گئے تو ٹھیک ہے ہر قوم ہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب کا اپنا ایک کردار ہے مسلمانوں کا بھی ہے پرویز ہود بھائی اپنے پڑوسی بچوں کو مکناتیس کی مدد سے نئے نئے سائنسی کھیل بھی سکھاتے ہیں پرویز ہود بھائی سے پاکستان میں سائنسی ترقی اور کرونا سے متعلق دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا سر یہ کرونا نے تو ہمارا لائف سٹائل ہی چینج کر دیا تو اس نے آپ کی روٹین کس ساتھ تک افیکٹ کی ہے چار مہینے سے ساری یونیورسٹیاں باندھ ہیں تو میں اس گھر میں قید ہوں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ میں آن لائن لرننگ کے ذریعے سے اپنے سٹوڈنٹس تک یہ تعلیم پہنچاتا ہوں جتنی ہماری سائنس ترقی کر چکی ہے اس کے باوجود کرونا کے آگے کیوں بے بس ہوگی کرونا کے سامنے ہم بے بس تو نہیں لیکن کرونا نے ٹھیک ٹھاک ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو سر یہ جو کرونا کی ویکسین ہے اس کے لیے ہم دوسرے ملکوں کی طرف ہی کیوں دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب یہ سوال آپ نے جو کیا مجھے بہت دکھی کر دیا کاش کہ میں یہ کہہ سکتا کہ ہم میں یہ سائنسی صلاحیت ہے مگر وہ نہیں ہے اور سائنسی صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ سائنسدان پیدا نہیں کر رہا ہے رٹہ چلتا ہے اس میں اپنا دماغ ہم چلانا نہیں سیکھتے تو جب تعلیم ہماری ایسی ہوگی جس میں سائنسی سوچ کو فوقیت دی جائے گی تب ادھر ہم کرونا کا علاج کیا ہم پھر میریخ تک پہنچ سکیں گے اگر سر آپ کو پورے پاکستان کا وزیر تعلیم لگا دیا جائے اور آپ کے پاس وسائل بھی پورے ہو اختیار بھی پورا ہو تو آپ اس نظام میں کون کون سی تبدیلیاں کریں گے چار چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اول یہ کہ نساب کو دنیا کے دوسرے نسابوں کی طرح بنانا ہے یہاں جو نسابی کتب بھی استعمال ہوتی ہیں ان کو تبدیل کر کے خصوصاً سائنس کی جو کتابیں ہیں ان کو بدل کے اس وقت ہیں ان کو پھینک کے نئی کتابیں لکھوانی نہیں ہیں جو ہیں جو باقی دنیا میں استعمال ہوتی ہیں آخر پانی تو پانی ہے نا ہائیڈریجن آکسجن ایچ ٹو تو وہ کتابیں ہم یہاں پر استعمال کریں جو طریقہ امتحانات ہے اسے ٹوٹلی بدلنا ہے یہاں جو رٹے کا نظام چل رہا ہے وہ نظام پھر شادولے کے چوہے پیدا کرتا چوتھی بات یہ کہ جو ہمارے اساتزہ ہے ان کو اثر نو تربیت دی چاہے کرونا کے بارے میں سب بہت سی کانسپیریسی تھیوریز ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا یہ ایک وبا ہے یا کوئی بائیلوجیکل ویپن ہے اس سوال کی اوپر بہت لوگوں نے سوچا ہے لیکن سوچنے سے کام نہیں بنتا یہ سوال اصل میں مولیکلر بائیولوجسٹ اور وائرولوجسٹ سے کرنا چاہیے اور جو میں نے جوابات ان کے پڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بنانا بھی چاہیں تو ہم بنا نہیں سکتے کیونکہ ایسا وائرس اس کا یہ ہم اپنی لیبز میں نہیں تیار کر سکتے شاید دو سو سال بعد یہ ممکن ہو یا پانچ سو سال بعد ممکن ہو یہ جو بل گیٹس کے ساتھ ایک کہانی منصوب کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی شاید کوئی ایسی چپ انٹروڈیوز کروا رہے ہیں جو انسانی سکن کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دی جائے گی اور اس سے سارا ڈیٹا اصل کیا جائے گا اور ساتھ میں اس کو کوئی فائیو جی ٹکنالوجی کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے اس میں کس ساتھ تک صداقت ہے میرا خیال ہے کہ انسان ترہ ترہ کی سوچ وہ سوچ جو بلکل بغیر کسی بنیاد کے ہوتی ہے جو اخترع ہے دماغ کا وہ پیدا کرتا چلا جاتا اور یہ جو کانسپیریسی تھیوریز ہے کہ یہ خرابی کہیں کسی ملک سے آئی یا کسی فرد کی شرارت ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے نیٹورکنگ سسٹمز میں جیسے 3G تھا 4G تھا اب 5G ہے اس میں زیادہ انٹرکنیکٹیویٹی ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن یہ آپ کو کوئی فیزیکل ڈیمیج نہیں پہنچا سکتا ہے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں اس کا رول بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو کیا یہ انسان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یقیناً آرٹیفیشل انٹیلیجنس خطرہ بن سکتا ہے ایک چیز ہوتی ہے جنرلائز آرٹیفیشل انٹیلیجنس جی اے آئی جسے کہتے ہیں تو اس میں کوشش یہ ہے کہ انسان ایک انسان جو کچھ کر سکتا ہے جی اے آئی بھی کر سکے اب اگر اس نہج پہ ہم کبھی پہنچتے ہیں تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ کیا وہ ہر لحاظ سے ہم سے بہتر نہیں ہے ہر لحاظ سے ہم سے زیادہ ذہین نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مشین پھر یہ تائے کرے کہ بہتر ہے کہ ہم ہی مشین کہ ہم ہی کو اس دنیا کو چلانا چاہیے انسان کی کیا ضرورت ہے